دوستو میں ہوں سمجھ چودری و سکسس پلس اکیڈمین کے پلیٹ فارم پر آپ سبی کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے مہان سوتنترتہ سنانی نیتا جی سباس چندر بوس کی ایک سو پچیسوی جہنتی ہے اور ان کی ایک سو پچیسوی جہنتی کے دن سوتنترتہ سنگرام میں ان کے یوگدان اور ان کے بلیدان کو سممان دینے کے لیے بھارت سرکار نے انڈیا گیٹ پر ان کا ایک سٹیچو انسٹال کرنے کی گھوشنا کر دی ہے کہاں پہ لگے گا یہ سٹیچو اور اس کے علاوہ انڈیا گیٹ پر آج کے سمیں کیا کچھ چینجز ہو رہے ہیں جس میں امر جوان جوتی کو نیشنل وار میموریل کے ساتھ ملا دیا گیا اور کیوں ملایا گیا اور کیا پروسس فولو کیا گیا اس کو سمجھیں گے انڈیا گیٹ امر جوان جوتی اور نیشنل وار میموریلز جو ہیں ان تینوں کا انڈیویزولی الگ لگ کیا مہتو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو نیوز ہے یہ آئی تھی جب پردھان منتری نائندر مہدی جی نے یہ گھوشنا کری تھی کہ ایک سو پچیس وی جہنتی پہ سباز چندر بوش جی کے سممان کو یاد کرتے ہوئے نیتا جی کے کونٹریبوشن کو یاد کرتے ہوئے اس کو سممان دینے کے لیے ہم انڈیا گیٹ پر ایک ان کا اسٹیچو انسٹال کریں گے جو کی گری نائٹ سے بنا ہوا اسٹیچو ہوگا اور جب تک کہ اسٹیچو پوری طریقے سے بنا نہیں جائے گا تب تک اس کینو بی میں جہاں پہ یہ اسٹیچو لگایا جائے گا وہاں پہ ان کا ایک ہولوگرام اسٹیچو بھی لگایا جائے گا یہ انہوں نے گھوشنا کر دی تھی تو یہ بیسکلی کہاں پہ لگے گا اس کی بات کریں گے تو بیسکلی بات یہ ہے یہ ہے انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ کے اندر کا جو حصہ ہے یہاں پہ اگر آپ اس روڈ کو اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سینٹرل پارک میں ایک کینو بی دکھے گا اور وہ کینو بی جو ہے یہاں پہ پہ پہلے کنگ جورج فائف جو ہوا کرتے تھے راجہ تھے انگلینڈ کے ان کی پرتیمہ لگی ہوئی تھی کسی سمیہ پہ اور 1968 میں اسٹیچو کو ہٹایا گیا جو کنگ جورج فائف کی جو یہاں پہ اسٹیچو لگی ہوئی تھی اس کو ہٹایا گیا اور اب یہ جو کینو بی ہے یہاں پہ سباس چندر بوش جی کا اسٹیچو لگے گا یہاں سے جو کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہے انڈیا گیٹ یہاں پہ امر جوان جوتی ہے اس کے بعد یہ یہ والا ایریا آتا ہے جہاں پہ یہ اسٹیچو لگے گا اس کے بعد نیشنل وار میموریل ہے یہاں سے لگ بک چار سو میٹر کی ڈسٹنس پہ وہاں پہ امر جوان جوتی کو آج کے سمیہ مکس کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا اس کی آگے بات کریں گے تو یہاں پہ یہ انسٹول کیا جائے گا اور اس کو جو بنانے والے جو کاریگر ہوں گے جو آرٹسٹ ہوں گے وہ بہت فیمس ہیں نیشنل مورڈن آرٹ گیلری میں ایدویت گڑنایک جو ہیں گڑنایک جو ہیں یہ بہتی اچھے وہ بناتے ہیں سکرپچر بناتے ہیں بہتی اچھی مرتکار ہیں یہ تو یہ بنائیں گے ان کو اس کا جمعہ دیا گیا ہے اور یہ جب تک بنایا جائے گا تب تک یہاں پہ ایک ہولوگرام اسٹیبلش کیا جائے گا تو رائے سلہ ہند سے اس کو ایجیلی آپ دیکھ سکتے ہیں امر جوان جوتی جو ہے اس کو نیشنل وار میموریل کے ساتھ مکس کر دیا گیا ابھی فرائیڈے کو مطلب دو دن پہلے 21 تاریخ کو نیشنل وار میموریل میں ان کو انسٹول کیا گیا تھا امر جوان جوتی کو اور یہ جو نیشنل وار میموریل ہے اس کو کیا ہے یہ پورا کا پورا میٹر اس کو ایک بار آپ سمجھئے دیکھیں تین یہاں پہ بڑے سٹرکچر ہیں ایک آپ کو دیکھتا ہے جو ہمارا انڈیا گیٹ ہے انڈیا گیٹ کا کیا ہے پروسس انڈیا گیٹ جب بنایا گیا تھا فیسٹ ورلڈ وار کے بعد فیسٹ ورلڈ وار میں جو سینک جو سہید ہو گئے تھے اس سمیں بیٹین کا گلام تھا بھارت آپ جانتے ہیں کولونی تھا تو جو لوگ بیٹین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان کو ایک طریقے سے وہ دینے کے لیے ان کا سممان دینے کے لیے یہ بنا تھا انڈیا گیٹ اس کے بعد جو امر جوان جوتی ہے یہ بنایا گیا تھا انیس سو اکیتر کے وار کے بعد جب انڈیا پاکستان کا انیس سو اکیتر کا وار ہوا تھا آپ جانتے ہیں اس کو پچاس سال ہو چکے ہیں تو یہ ان کی ففٹیت اینیورسری تھی ابھی انیس سو اکیتر گئے وار کی ہم اس کے ویڈیو بھی بنا چکے ہیں تو اس سمیں ان شہیدوں کو سمان دینے کے لیے امر جوان جوتی بنایا گیا اور دوہزار انیس میں یہاں پہ نیشنل وار میموریل بنایا گیا نیشنل وار میموریل جو ہے یہ بھارت کے اتھیاس میں جتنے بھی ہم نے ید لڑے ہیں آجادی کے بعد اس میں جتنے بھی آرمی ملیٹری کے جو آفیسرز نے اپنا بلیدان دیا ہے اپنے سیکریفائس دیا ہیں ان سبھی کا یہاں پہ میموریل بنایا گیا دوہزار انیس میں اس کو رکھا گیا تو اب بیسکلی بھارت سرکار نے کیا کیا ہے اس امر جوان جوتی سے جو لائٹ جل رہی تھی یہاں پہ جو کمپلیٹلی جوت جل رہا تھا اس کو یہاں سے لے کے 21 طریقوں سینہ نے ایک طرح سے مارچ کر کے اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ مکس کر دیا ہے تو بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ امر جوان جوتی کی لوگ کو بجھا دیا گیا ہے بیسکلی اس کو اس کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک وار میموریل ہے یہ بھی ایک وار میموریل ہے اور پورا کا پورا انڈیا گیٹ بھی ایک وار میموریل ہے تو اتنی جگہ نہ کر کے اس پورے کے پورے ریشنل وار میموریل میں اس امر جوان جوتی جو کی انیس سو اکیتر کے جو سولجرز ہیں ان کے لیے سممان کا پرتیق تھی اس کو یہی پہ ملا دیا گیا اور یہاں ہی پہ ان سبھی سولجرز کے نام بھی لکھے ہوئے انیس سو اکیتر کے ہوں چاہے انیس سو بانسٹ کے ہوں چاہے انیس سو سنتالیس میں جو شہید ہوئے تو ان سبھی کو یہاں پہ مکس کر دیا گیا تو لگ بگ چار سو میٹر کے ڈسٹینس پہ اس کو میچ کر لیا گیا یہاں پہ جو تصویر تھی وہ دکھ نہیں رہی ہے کیونکہ پچھا نہیں اس میں کچھ الگ طریقے کا وہ ہوگا تو اس میں کچھ دکھت ہوئی ہوگی تو یہ بات رہی تو یہ اٹھائیس فٹ کا جو اسٹیچو ہے یہ تو یہاں پہ انسٹال ہو گئی ساتھ ہی ساتھ آمر جوان جوتی ہے اس کو بھی پوری طریقے سے یہاں پہ ریپلیس کر دیا گیا ہے اور یہ کینو بی کا جیسے میں نے آپ کو اتھیاس بتایا ہے کہ یہاں پہ پہلے جو بریٹش کراؤن جو تھے جورج فائف وہ ہوا کرتے تھے اور آجادی کے لگ بگ 20 سال تک وہ اسٹیچو یہاں پہ رہا اس کینو بی میں اور فائنلی بھارت کو اپنے ہیرو کو سممان دینے کا موقع ملا ہے جو ہمارے انسنگ ہیرو ہیں جو آپ کو میں نے صبح ویڈیو بھی بنایا تھا میں نے صبح چندر بوس کی جو بائیوگرافی ہے اس کو کور کیا تھا تو میں نے کیسے بتایا تھا آپ کو کہ صبح چندر بوس کو جتنا سممان ملنا چاہے بھارت کے اتھیاس میں اتنا سممان ان کو نہیں دیا گیا جتنا انہوں نے کونٹریبیوٹ کیا ہے دیش کے آجادی کے لیے جتنا انہوں نے بلیدان دیا ہے اپنا اتنا بہت کم لوگوں نے دیا ہے لیکن پھر بھی اتنا ان کو سممان نہیں ملا جتنا کہ ان کو ملنا چاہے تو فائنلی اب ان کی ایک بہت بڑی پرتیمہ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ جو کی ہمارا پورا کا پورا رائس الہ والا جو علاقہ ہے جہاں پہ پارلیمنٹری بیلڈنگز ہیں جہاں پہ راشت پتی بہون ہے پردھان منتری پی ایم او کاریالے ہے اس کے علاوہ آمر جوان جوتی ہے نیشنل وار میموریل وہاں پہ جب صبح چندر بوس جی کا سٹیچو لگے گا تو ان کے لیے ایک بہت ہی بڑے سممان کی بات ہوگی اور ان کا پریوار اس چیز کی ڈیمانڈ ایک لمبے سمیں سے کر رہا تھا کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے سممان ملے تو اس کے لیے ان کی کسی بہت اچھی جگہ پہ پرتیمہ لگے اور فائنلی بھارت سرکار نے اس کو اسیپٹ کر لیا اور اب جا کے یہ جو اسٹیچو ہے یہاں پہ لگے گا ہوفیلی آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ سکسس پلس اکیڈمی کے ویریس پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ انسٹاگرام سے بھی مجھ سے پرسنلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیلگرام پہ ان ویڈیوز کی آپ کو پیڈی ایف اور انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور نیتا جی سباس چندر بوز کی میں نے بائیوگرافی کور کی تھی لمبا ویڈیو ہے وہ 47 منٹ کا اس کو پورا جرور دیکھے گا جس میں آپ کو میں نے پوری انفرمیشن دی ہے کہ نیتا جی سباس چندر بوز نے بھارت کی آجادی کی لڑائی میں کیسے کونٹریبیوٹ کیا کیسے انٹرنیشنل آلائنسز بنائی کیسے آجاد ہند فوج کا نرمان کیا اس کے علاوہ کس طریقے سے ان کی ڈیتھ کی جو مسٹری ہے وہ آج تک انسولڈ ہے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں سباس چندر بوز کے جیون سے ریلیٹڈ وہ آپ کو وہاں پہ انفرم میں نے کیا ہے تو thank you so much for watching this video